موسیقی 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 جو سکھ ہم باہر ڈونڈ رہے ہیں ہم پدارتوں میں ڈونڈ رہے ہیں پد میں ڈونڈ رہے ہیں پرتسٹہ کے اندر دیکھ رہے ہیں اور کھانے میں پینے میں عیش میں آرام میں اندریہ سکھ کے اندر جو ہم سکھ ڈونڈ رہے ہیں وہاں مرگ ترشنہ ہیں کستوری جو ہے وہ مرگ کے نابی میں ہوتی ہے لیکن اس کی مہک کو دیکھ کر مرگ ترشنہ کی طرح ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے یہ سگند کہاں سے آ رہی ہے تو آپ سمست بھائی جڑ پدارتوں کے اندر جو ہے سکھ کو ڈونڈ رہے ہو لیکن انتہ سمکشہ کروگے آپ کو سناتن سکھ ملے گا سناتن ستے ملے گا کہ سکھ جو باہر ڈونڈ رہے ہو باہر ہے ہی نہیں جڑ پدارتوں کے اندر سکھ نہیں ہے سکھ تو آتما کا سباو ہے اور یہ آتما جو ہے اندھ سکھ سے بھرا ہوا ہے اور اندھ سکھ کی عوستہ کو پرات کرنا ہی سدھی کہتے ہیں مکش کہتے ہیں یہ باہر ہے ہی نہیں ہے یہ سمکشہ کرنی ہے اور میں کون ہوں کی ہمیں پتا پڑا میں کہاں سے آیا ہوں میں کہاں جاؤں گا بھائی اور بہنوں درشکن سوتا گرن یہ چورہ سی لاکھ جیوہ یونی کے اندر یہ ویکتی بھٹک رہا ہے اپنے کرموں کے انروب بھٹک رہا ہے کہ پچھلے جنم میں ہم نے جو کرم کیے ہیں اس کرم کا بھوگتان کرنے کے لیے ان کرموں کو بھوگنے کے لیے یہ ہمیں شریر ملا ہے من وچن کایا روپ یہ شریر ملا ہے اور پورے جیون پر ہم ان کرموں کو بھوگتے رہتے ہیں اور میں کہاں جاؤں گا اس جنم کے اندر جیسے ہمارے کرم ہوں گے اور جو ہم آرجن کریں گے اسی کے انروب ہی جو ہے ہمیں اگلا جنم پرابت ہوگا نرگتی، تیرنچ گتی، منوشی گتی، دیو گتی چار گتیوں کے اندر یہ جیو جو ہے بھٹکتا رہتا نہ دی اندکال سے اور اپنے کرموں کے انروب ہی جو ہے یہ سارا بھگتا ہے یہ سنسار کی کوئی بھی سوکتن ترسطہ نہیں ہے جو کہ آپ کو سکھ دے سکے اور آپ کو سکھ دے سکے آپ کے کرم ہی آپ کو سکھ دیتے ہیں اور کرم ہی آپ کو دکھ دیتے ہیں ایسا کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ کو سکھ کو دکھ دیتا ہے کرم دیتا جھک جھور ارجت سرجت آپ ہی اور دھجا پون کے فیر ایک مندر کے اوپر دھجا ہوتی ہے بھگوان کے مندر پر کون اس کو ال جاتا ہے کون سل جاتا ہے اپنے آپ اون کے جھوکے سے الستی ہے سلستی ہے اسی طریقے سے ہم کو کوئی نہ تو سکھ دیتا ہے نہ کوئی دکھ دیتا ہے ہمارے جو کرم ہیں ہمارا کیا ہوا پچھلے جنم کے اندر جو پنی اور پاپ ہے وہ ہی ہمیں سکھ دکھ دیتا ہے یہ جاننا یہ سناتن ستیا ہے اور یہی ساشوت ستیا ہے اور اب یہ اب یہ سارا جو سکھ اور دکھ ہوتا ہے وہاں ہم قدرت کے قانون کو بھی سمجھیں قدرت کا قانون یہ ہے کہ یہ سارے سنجوگ جو ہے آپ کے کیے ہوئے کرموں کے انروب جو ہے آپ کو سنجوگ ملتے ہیں آپ کو ایک سواس لینے کیلئی سوتنتر ستا نہیں ہے یہ سارے من وچن کایا جو ہے یہ ساری جو ہے قدرت کے قانون کے اندر گت گئے اس کو کوئی سوتنتر تا نہیں ہے جو آپ نے پیچھے سے کرم ارجن کیا ہے یہ قدرت ویسے سنجوگ ملاتی ہے اور ان سنجوگوں کو ملانے سے ویسا ہی آپ کو کرم فل ملتا ہے اور اس کو کرم پرناہ ملتا ہے تو بھائی اور بیانوں درشکر دو سوتاگر دو چیزیں ہمارے بار پاسمائی انتر سمکشہ کرنے سے ایک تو ہمارا سناتن ستیا اور دوسرا ہویا قدرت کا قانون یعنی سرسٹی کا جو سرسٹی کی رچنا ہے سرسٹی کی رچنا جو ہے چھ دروی ملکے کرتے ہیں کون کون سے وہ دروی ہیں جگت کی افدارنا کیا ہے پہلا تو ہے کہ یہ جیو جو جیسے میں بول رہا ہوں یہ جیو ہے اور یہ ہمارا شریر ہے یہ جڑ ہے یہ دو پدارت ہو گئے جس کو کہ ہم پودگلا ستیکائے کہہ سکتے ہیں جیواز ستیکائے کہہ سکتے ہیں جیو کو جیواز ستیکائے کہا جاتا ہے اور یہ شریر اور یہ سارا سنسار یہ سارا پودگلا ستیکائے جتنا جڑ جگت ہے یہ پودگلاستی کا ہے چھوٹا پودگل بڑا پودگل یہ آپس ملتے رہتے ہیں گلن ملن دھرما ہے چھوٹا اور بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں سے جو ہے جو اس سائی تتو ہے جو ایٹرنل ایلیمنٹ ہے وہ سب سے چھوٹا ہے جس کے اور ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں وہ پرمانوں ہے پرمانوں ہم ملنے سے انو ملتے ہیں انو ملنے سے یہ اسٹس پرشی شارے پودگل ملتے ہیں اور یہ پودگلاستی کا اور تیسرا ہوتا ہے یہ دھرماستی کا ہے یعنی یہ ساری سرسٹی کے اندر ایک امورت دربی پھیلا ہو آیا ہے جو کی ساشوات دربی ہے وہ پوری سرسٹی کے اندر ہے اور کوئی ویکتی جو ہے گتی کرنا چاہتا ہم چلنا چاہتے ہیں کوئی بیچھی جب سائیکل چلنا چاہتی ہے موٹ سائیکل چلنا چاہتی ہے جب کوئی بھی چلنا چاہتی ہے تو ہداسین روپ سے یہ سرسٹی کے اندر بیابت جو ہمارا دھرماستی کا ہے یعنی گتی سائیک تتو ہے وہ تتو ہمیں گتی دیتا ہے یہ گستتی سائیک تتو ہوتا ہے جو دھرماستی کا ہے کہا جاتا ہے وہ کیا ہے کوئی گتی گتی کے اندر ہے ٹرین گتی میں ہے فلائٹ گتی میں منوشی گتی کے اندر ہے موٹسائیکل گتی میں روکنا چاہتی ہے اور وہ ڈیمانڈ کر دی ہے تو اداسین باہ سے ساری اس رسٹی کے اندر وہ تتو جو دھرماستی کا ہے استیتی سا ایک موجود ہے اور آپ کو روک کر کے ایک استان پر کھڑا کرتی ہے اور اس کے بعد کے اندر جو پانچوان تت ہے وہ کال کال کارت ہوتا ہے کہ منٹ ہے سیکنڈ ہے سب سے چھوٹا سیکنڈ ہے اس کے بعد کے اندر گھنٹے ہیں گھنٹے کے بعد میں دن ہے دن کے بعد پکش ہے پکش کے بعد کے اندر ورش آتے ہیں ورش کے بعد شتابدی آتی ہے اور سرپینی کال ہوتا ہے 20 کروڑا کروڑ ساگر کا یہ پورا جو ہے وہ کال چکر بنتا ہے یہ پورا سمیہ سمیہ ہمیں بتاتا ہے کہ اب جیسی ایپی شوٹ بن رہا ہے ایپی شوٹ کا پرارم بھوا اسے ایپی شوٹ کا انت ہوگا تو سمیہ جو ہے وہ ایک تتو ہے اور جو کی ساری سرشتی کے اندر بھیابت ہے تو اس طریقے سے دھرماستی کا ہے اور اب جو انتیم تتو ہے آکاشاستی کا ہے یعنی پورا جو آکاش ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ ہمیں افغانہ دیتا ہے ہمیں استان دیتا ہے یہاں پر بیٹھا ہوں استان دے رہا ہے اگر یہ آکاش تتو نہ ہو پوری سرشتی کے اندر تو بیقتی ایک دوسرے کو پڑے گا گرے گا آپ آدھابی کرے گا اور بیقتی جو کوئی جگہ نہیں ملے گا اس کو جگہ دینے والا ہمارے پاس آکاش ہے تو اس لیے گتی ساہیک تتو استتی ساہیک تتو اور تیسرا کہال چوتھا جو ہے آکاش جو کی ہمیں سپیس ہمیں جگہ دیتا ہے سپیس اور اس کے بات کے اندر چیتن تتو اور اس کے بات میں جڑ تتو یہ چھک اسموہ ہے یہی جگہ تھے